باری شریف کی حدیث ہے اقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرن یسیب منہو اقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کہے کا ارادہ بولیے اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مسئیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے تو کبھی کسی کو مسئیبت میں گرفتار دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ ماز اللہ اللہ کا عذاب اللہ نے ان پر تکلیح بھی کسی پر عذاب بھی ہوتا ہے عذاب کی شکل میں بھی مسئیبتیں آتی ہیں لیکن مومن پر جو مسئیبت آتی ہے اس مسئیبت کے حوالے سے اقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مسئیبت میں گرفتار فرماتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسئیبت سے مراد بیماری کی تکلیف اور کسی قسم کی تکلیف ہے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسئیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے حتیٰ کہ ایک کانٹے کا چبنا کائے کا چبنا چلتے ہیں کبھی تو کانٹا چب جاتا ہے نا ایک کانٹے کا چبنا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا کفارہ بنا دیتا یعنی اس سے اسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب بھی کسی تکلیف بیماری مسئیبت اور غم میں مبتلا ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک کانٹا جو اسے چب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے سیدنا سہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کی ساری باتیں خیر ہی خیر ہوتی ہیں اور یہ صرف مومن کو ہی حاصل ہے جیسا کہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا اس پر جب خوشی آتی ہے تو شکر کرتا ہے جو اس کے لئے بہتر ہے اور جب مسئیبت آتی ہے تو سبر کرتا ہے جو اس کے لئے بہتر ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب اللہ عز و جل جن بندوں سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تو مسئیبت میں گرفتار کرتا ہے مومن کے یعنی بیماری آگئی تنگی آگئی رزق کے اندر کمی آگئی بیماری آگئی یہ ساری چیزیں ہیں اس کی محبوب چیز اس سے چھین لی یہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے جس سے بھلائی کا ارادہ